السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں ملدار ناشتہ ریڈی ہو رہا ہے حلوہ پوڑی کا جو کہ سب کو پسند ہوتا ہے اور بارشوں کا موسم ہے تو ویسے ہی آپ کا دل کرے گا حلوہ پوڑی کھانے کا تو سوچیں کیوں نہ آپ کو گھر میں بنانی سکھائی جائے بہت ہی آسان اور دیکھیں کتنی سوفٹ پوڑی اور حلوہ بھی بالکل بازار جیسا تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیگا پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک کپ ہمارے پاس فائن آٹا ہے ایک باؤل میں ہم نے اس کو ڈاگ دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس گہو کا آٹا جسے گندوں کا آٹا بھی کہتے ہیں یہ چمچ جو ہے دو چمچ کے برابر ہے جو کھانے والے چمچ ہوتے ہیں ان کے برابر ہے تو آپ دو چمچ گہو کاٹا یا گندوں کاٹا جسے بولتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم نے سولٹ ایٹ کر دیا ہاف ٹی سپون سے بھی آپ ون فورت ٹی سپون ہم نے میٹھا سوڈا اس میں ایٹ کر دیا اور اچھے سے مکس کر دینا ہے اب اس کو آپ نے گوند لینا ہے اور جیسے آپ روٹیوں کا آٹا گونتے ہیں اس طریقے کا نہیں رکھنا آپ نے اس سے بھی سوفٹ رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو پوڑیاں ہیں وہ سوفٹ بنیں گی اور پھولیں گی بھی اور اب ہم نے ٹو ٹی بل سپون جو آپ کو بتایا ہے یہ ایک ٹی بل سپون جو ٹو ٹی بل سپون کے برابر ہے تو اب ہم نے میٹھٹ گھی ایٹ کر دیا ویسے بھی گرمی ہے گھی میٹھٹ ہی ہوا ہوتا ہے آپ نے اچھے طریقے سے یہ بھی مکس کر کے گوند لینا ہے کوئی بھی گھٹلی نہیں دہنے دینے اچھے طریقے سے گوند دیجئے اور دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اب ہم اسے سٹے دے دیں گے اب ہم نے اس کو ڈھک کر سٹے دے دینا ہے اور گھی اس لے لگائے تاکہ یہ چھکے نہ اور یہ پوڑی جو ہے اور خستہ ہو اور بہت زیادہ پھولے بھی اس کے بعد جب تک اس کو سٹے دیا ہے بیس سے پچیس ماہ تب تک ہم ہلوہ ریڈی کر لیں گے ایک کپ ہم نے گھی اور ایک کپ سوجی چان لی اچھے طریقے سے اور ایڈ کر دی اب ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ آنے لگ جائے اور کلر ہلکا سا چینج ہو جائے آپ نے اس کو براؤن نہیں کرنا اور اچھے طریقے سے بھون لیں گے تب جب یہ دیکھیں گھی واپس سے باہر آ گیا ہے اب ہم اس میں چینی آئٹ کریں گے یہ دیکھیں ہاف کپ ہے اس میں اب ہم نے فوڈ کلر آئٹ کر دیا جیسے بزار سے آپ کو ہلوہ ملتا ہے اس میں بھی فوڈ کلر ہوتا ہے اور اس لیے ہم نے بلکل بزار جیسا بنانے کے لیے فوڈ کلر آئٹ کیا اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن بزار جیسی ہلوہ پوری کے لیے آپ کو دھالنا پڑے گا اور اچھے طریقے سے اب ہم نے پکا لینا ہے تاکہ تھینی بھی میلٹ ہو جائے اور اب ہم نے اس میں ایک کپ جو ہے پانی آئٹ کر دیا اور ایک کپ اور پانی آئٹ کر دے گی یہ کونٹیٹی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایک کپ دی ایک کپ سوچی اور ڈو کپ پانی آئٹ کیے اور ہاف کپ ہم نے چینی آئٹ کی ہے اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں فوڈ کلر آئٹ کی اب دیکھئے گا جس طرح سے ہم پکاتے جائیں گے اور یہ تھک ہوتا جائے گا مجھے یہ خوبصورت سا ویو بہت پسند ہے حلوے کا جب ہم اسے پکاتے ہیں تو یہ بہت پیارے طریقے سے پکتا پکتا اور اکٹھا ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے مجھے یہ چیز بہت پسند ہے آپ کو کیا پسند ہے آپ بھی کومنٹ بوکس بتائیے گا لازمی اور یہ دیکھیں ٹھیک ہو رہا ہے اکٹھا ہو رہا ہے اس نے بطن کے جو کنارے ہیں وہ بھی چھوٹ دینے اور ہمارا حلوہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جانے بلکل بزار جیسا بزار سے جو حلوہ ملتا ہے اس میں تو کوئی بھی چیز سٹرائی فروٹس وغیرہ نہیں ایڈ ہوتے اس وجہ سے ہم نے بھی ایڈ نہیں کیے تاکہ ہم بلکل بزار جیسی حلوہ پوری تیار کر رہے ہیں اور اگر آپ کو پسند ہے آپ ڈالا جاتے آپ کی اپنی مرضی اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکان لیں گے ڈش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا بھرگورا سا بلکل بزار جیسا ہمارا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے آپ اس کی کوانٹیٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں ڈبل بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کوانٹیٹی اچھے طریقے سے سمجھا دیئے اگر آپ کو نہ سمجھائے تو آپ دوبارہ سے کمنٹ بوکس میں پور سکتے ہیں دوسری طرف جو ہم نے دو تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے یہ دیکھیں کتنی لچکدار ہمارے دو ریڈی ہوئی ہے اور اب ہم اس کی چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے پوڑیوں کے پیڑے اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے اس وجہ سے آپ نے بھی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے ہیں اور زیادہ بلنے ہی دینے یہ دیکھیں پوٹلی نمہ بناتے جائیں اور پیڑے آپ کے بنتے جائیں گے بلکل اس طریقے سے جیسے آپ کو ابھی ابھی بتایا ہے ویڈیو اندر کی طرف سارے آٹے کو کر کے آپ نے پوٹلی جیسے بنا کر جو ایکسٹرا ہوگا وہ آپ نے نکال دینا ہے اور رکھتے جائیں پیڑوں کو اور جب سب بن جائیں تو پھر ہم اپنی پوڑیاں بنانی سٹارٹ کریں گے اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پوڑیاں جو بزار سے مل رہی ہیں وہ کتنی مہنگی مل رہی ہیں اور ہم نے دیکھیں ماشاءاللہ سے چھ پوڑیاں ایک آٹے کے ساتھ ہم نے بنا لی ہیں اور بہت ہی آسانی سے بنا لی ہیں آپ اس کو انٹیٹی کو بھی ڈبل یا ٹیپل کر سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے اور اب ہم نے اچھے طریقے سے گی لگا دیا ہے ہر پیڑے پر گی آپ نے زیادہ لگانا ہے تاکہ پوڑیاں جب ہم بھیل لیں تو وہ اتنی ہی کرسپی ہوں اتنی ہی کھولیں اور بہت زبردست جیسے بزار سے مل رہی ہیں ویسی اور سوفٹ بنیں اب پھر سے ہم اس کو پہنچ مینٹ کے لیے سوچے دیں گے اب ہمیں پیڑا لیں گے آپ کو گیت چمک نظر آری ہوگی ہم نے گیز زیادہ لگایا ہے تھوڑا نہیں لگانا آپ کو یا آپ ہاتھ کے ساتھ بھی اس کو اس طریقے سے پریس کرتے 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 پڑی کر دیں کوئی خوشکے میں دے آٹے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بیلنے کی لیے بیلنے ہی بھی ضرورت نہیں ہاتھ سے دیکھے پریس ہو رہی ہے اور آپ کا جو جس میں آپ نے فرائی کرنی ہے پوڑیاں وہ آپ پر فل گرم ہونا چاہیے ہلکی آنچ پر آپ نے گرم کرنا ہے تیز آنچ پر گرم نہیں کرنا اور ہلکی آنچ پر ہی نے پکانا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پوڑی ہماری بل چکی ہے اب ہم نے اس کو احتیاط سے اٹھا کر فرائی کر لینا دیکھیں بلکل بازار جیسی پوڑی پھول کر اوپر آگئی ہے اور اسی طریقے سے ہم باقی ساری پوڑیاں بھی ریڈی کر لیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورت پوڑی ہماری ریڈی ہو گئی ہے الحمدللہ سے بہت ہی سوفت بہت مزیدار ساری پوڑیاں ہماری ریڈی ہوئی تھی اور دیکھیں کسی بھی پوڑی کے لیے خشکے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے آپ کوئیز میں ڈالتے جائیں اور یہ پھولتی ہیں اور پھر اوپر آ جاتی ہیں اور آپ اس کو فرائی کر لیں دونوں طرف سے کلر دے دیں ہلکا ہلکا سا اگر آپ کو تیز کلر دینا ہے آپ دے سکتے لیکن پوڑی کا کلر لائٹ ہوتا ہے اس لئے ہم نے بھی لائٹ کلر ہی دیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی زبرت پوڑیاں ریڈی ہو گئی یہ آپ کو دو کلر بتائیں جو انسا مرضی آپ کو پسند ہے آپ کلر دے سکتے ہیں پوڑیوں کو اور یہ دیکھیں رام رام سے خود ہی بڑی ہو رہی ہے کوئی بھی بھیلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے اس پر گھی لگایا ہے گھی اگر آپ کم لگائیں گے تو وہ نہیں خود و خود پریس ہوں گے اور اگر آپ خوشکا لگائیں گے تو وہ موہ میں پوڑیوں کا روٹی جیسی خوشکا خوشکا آئے گا وہ اچھا نہیں لگے گا پوڑیوں پر خوشکا بہت کم لگتا ہے لگتا ہی نہیں ہے اس لئے ہم نے بھی نہیں لگا اور ایک کے بعد ایک ہم نے ساری پوڑیوں کو اور آپ دیکھیں ایک کپ آٹے کے ساتھ ہماری دیرشاری پوڑیاں رہتی ہو گئی اور برتن ہمارا چھوٹا تھا اس وجہ سے ہم نے اتنی سائسی پوڑیاں بنائی اور یہ ساتھ ہم نے چنے بنائے ہوئے تھے یہ بہت مزیدار بنائے تھے اور لوگ وائٹ چنے سے ساتھ بناتے ہیں ہم نے بلیک چنے بنائے تھے اس کی بھی ریسپی چینل پر موجود ہے جنت کچن میں آپ جا کر دیکھنا چاہیں تو ساتھ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بلکل بزار جیسا گربورا سا بہت ہی مزیدار اور ابھی آپ کو ایک پوڑی اٹھا کر دکھائیں گے کتنی سوفٹ کتنی مزیدار بلکل بزار جیسی بنی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا ناشتہ پورا بن گیا ہے الحمدللہ سے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ بنی ہے یہ لیں ایسی ریسپی آپ کو کہیں بھی نہیں پرفیکٹ انگریڈینٹس کے ساتھ اور کونٹیٹی کے ساتھ ملے گی تو آپ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ووچ کر کے ہر خود بھی بنائیں اور گھر والوں کو بھی بنا کر کھلائیں آپ سب کا بہت شکریہ آپ سپورٹ کرتے ہیں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لازمی اور فرنڈز فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ